اسلام علیکم ایوری وان دیور سٹورنٹس آج کی یہ ویڈیو ہماری پاکستان آرمی پاکستان ائر فورس یا پھر پاکستان میوی آپ ان میں اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ انیشیل ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر بیلد ہوتا ہے اور آپ کو وہاں پہ جانے سے پہلے اس ٹیسٹ کے مطالق تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے اور آپ کو کمپیوٹر یوز کرنے کا بیسک نالج ہونا چاہیے ویسے تو آپ جیسے ہی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ انسٹرکٹر موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں آپ کو جو چیزیں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہاں کا بیسک انٹرفیس بتاؤں گا کہ آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کس طرح کا انٹرفیس ملے گا اور آپ نے کس طرح آپ نے questions solve کرنے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو subscribe کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے AF&S test کی تیاری کرنی ہے تو AF&S کے test کی تیاری کرنے کے لیے آپ ہماری online classes join کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے number پر ورڈس اپ کر کے آپ مزید details لے سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں mouse کی یہ اس طرح کا ہوتا ہے mouse آپ کا یہ جو mouse کی یہ والی side ہے اس کو کہتے ہیں right side اور یہ جو side ہے اس کو کہتے ہیں left side یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ right side ہے اور یہ left side ہے mostly آپ نے left side کو use کرنا ہوگا اسی پہ آپ جیسے ہی click کریں گے تو جو آپ answer لگانا چاہ رہے ہوں گے وہ check ہو جائے گا اور اسے right side بولتے ہیں یہ درمیان میں scroll button ہوتا ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا اس کو ویسے اگر آپ scroll کرتے ہیں تو جو screen ہوتی ہے یہ اوپر نیچے ہوتی ہے یہ جو ہے یہ left side ہے آپ نے اسے بار بار use کرنا یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی یہ جو انگلی ہے یہ یہاں پہ آ جائے گے اور یہ والی اس طرح جب بھی آپ کوئی answer check کریں گے تو آپ اس والی جو انگلی ہے یہاں پہ جب آپ press کریں گے تو آپ کا answer check ہو جائے گا تو اس mouse کو اگر آپ move کروائیں گے یعنی کہ اس طرح تھوڑا سا move کرتے ہیں تو یہ cursor جو ہے اس طرح move کرنا چروع کر دے گا آپ left side پہ move کروائیں گے اسے mouse کو اگر left side پہ تھوڑا سا اس طرح کریں گے تو یہ cursor اس طرح ہوگا اوپر کریں گے تو اوپر نیچے کریں گے تو نیچے کی طرف جائے گا تو یہاں پہ آپ جیسے ہی وہاں پہ جائیں گے تو جیسے ہی آپ test start کریں گے تو پہلے آپ کا دو questions آپ کو دیئے ہوئے ہوں گے practice کے لیے تو وہ آپ وہاں پہ practice بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ instructors ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اب next بات کر لیتے ہیں keyboard کی keyboard کے چار basic functions ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو آپ کے وہاں پہ کام آئیں گے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ جو یہاں پہ آپ کو English کے words مل رہے ہیں یہ ABC لکھی ہوئی ہے یہاں پہ یہ تین لائنوں میں یہاں پہ اوپر والی یہ جو لائن ہے یہاں پہ digits لکھے ہوئے ہیں اور یہ نیچے alphabets ہیں اور یہاں پہ اوپر یہ functional keys ہیں آپ کے کام جائیں گی یہ alphabets والی آئیں گی اور یہ digits والی keys کام آئیں گی آپ نے جب roll number لکھنا ہوگا یا اپنے id card number لکھنا ہوگا تو آپ نے ان keys کو use کرنا ہے ساتھ میں اس طرف سے بھی keys ہوتی ہیں آپ نے ان کو use نہیں کرنا some time ہوتا ہے کہ وہاں پہ lock لگا ہوتا ہے یعنی کہ num lock کا button press ہوتا ہے یہاں پہ show نہیں ہو رہا تو اس لیے میں آپ کو وہ نہیں دکھا سکتا آپ یہ والی keys use کریں گے یعنی کہ اگر آپ نے اپنا id card number لکھنا ہے تو یہاں سے لکھ لیں گے ان کو use کر کے اور id card میں جو dash ہوتا ہے وہ والا اپنے دھیان سے یہ والا dash لگانا ہے یہ والا button ہوگا اس کے نیچے کچھ keyboard ہوتے ہیں اس کے نیچے ایک اور line بھی لگی ہوتی ہے یہ جو button ہوتا ہے یہ دو lineوں کا کام کرتا ہے ایک underscore کا button یہاں پہ ایک underscore بھی اسی سے لگایا جاتا ہے اور dash بھی اسی سے لگایا جاتا ہے لیکن آپ نے یہ والا dash use کرنا ہے center میں آپ کا یہ بالکل آنا چاہیے میں آپ کو مزید آکے یہ چل کے بتا دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ نے جو word ہے وہ اگر capital word type کرنا ہے تو آپ shift کو دوائے رکھیں گے یہ والا shift والا button ہے اس کو press کیے رکھیں گے آپ اور ساتھ میں button جب یہ word والا button کوئی بھی f دباتے ہیں تو آپ یہ f آپ کا capital لکھے گا اور اگر آپ نے smaller لکھنا ہے تو یہ by default smaller لکھ رہا ہوتا ہے اور اگر وہاں پہ capital لکھ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ smaller لکھے تو آپ پھر shift کے button کو press کریں گے اور press کیے رکھیں گے دوائے رکھیں گے یہ shift ہے اس کو دبائے رکھیں گے اور ساتھ میں جب یہ ورڈ ایف پریس کریں گے جی پریس کریں گے تو یہ چھوٹا یا بڑا لکھ دے گا اور اس کے علاوہ یہ کیپس لاک کا بٹن ہے یہاں پہ ایک لائٹ لگی ہوتی ہے کیا پتہ آپ جہاں پہ ٹیس دینے جائیں وہاں پہ کی بورڈ پہ لگی ہوئی ہو تو یہ لائٹ جب آن ہوتی ہے تو یہ کیپس لاک کا بٹن پریس کیا ہوا ہوتا ہے اور جب لائٹ آف ہوتی ہے تو یہ کیپس لاک نہیں ہوتا کیپس لاک کا کام یہ ہوتا ہے آپ اسے ایک دوہ پریس کر دیتے ہیں تو پھر پریس کرنے کے بعد یہ جو بھی ورڈ لکھیں گے یا تو یہ کیپٹل لکھنا شروع کر دے گا یا سمالر لکھنا شروع کر دے گا اگر سمالر لکھ رہا ہوگا تو سارے سمالر لکھے گا اگر کیپٹل لکھ رہا ہوگا تو سارے کیپٹل لکھے گا آپ دوبارہ کیپس لاک کے بٹن کو دبا کے چھوڑ دیں گے تو یہ اگر کیپٹل لکھ رہا ہوگا تو پھر سمالر لکھنا شروع کر دے گا یعنی کہ آپ کو اس کو پریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپر کےز یا لوور کیس میں چینج کرتا ہے جیسے ہی اگر یہ کیپیٹل لکھ رہا ہے تو آپ نے کیپس لاغ کو ایک دھوہ پریس کر دینا ہے یہ شیفٹ اور کیپس لاغ کا دونوں کا سیم فنکشن میں نے آپ کو بتایا ہے شیفٹ بھی یوز کر کے آپ کو اپر کےز یا لوور کو ایک کیس میں جا سکتے ہیں اور کیپس لاغ کو بھی یوز کر کے آپ اپر کےز یا لوور upper case lower case کا مطلب بڑی ABC چھوٹی ABC ایک دوبارے پریس کر دیں گے اگر بڑی ABC میں لکھ رہا ہے تو چھوٹی ABC میں لکھنے دکھر دے گا اور اگر چھوٹی ABC میں لکھ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں بڑی ABC میں لکھنے دکھر تو آپ نے دوبارہ کپس لگ کے بٹن کو دبا دینا ہے تو مطلب دبائیں گے تو یہ case change کر دے گا upper case یا lower case میں چلا جائے گا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جیسے ہی آپ نے ٹیسٹ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ جیسے ہی وہاں پہ آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو آپ سے کوئی پہلے کینڈیڈیٹ جو ٹیسٹ دے کے تلا جائے گا تو وہاں پہ اگر کنگریگلیشنز وغیرہ یا کچھ بھی لکھا ہوا رہا ہے تو آپ نے جاتے ہی پہلے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو وہاں پہ جو پہلے انٹر فیس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے ٹیسٹ کی باری آ جائے گے انٹر کا بٹن یہ ہوتا ہے اور لکھتے لکھتے وہاں پہ اگر آپ نے غلط کوئی ورڈ ٹائپ کر دیا لیٹس پوز آپ ٹائپ کر رہے ہیں اپنا نام تو آپ نے جی پریس کرنا تھا آپ نے وہاں پہ جے پریس کر دیا ہے تو اس صورت میں آپ یہ ڈیلیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو وہ ایک ورڈ کو ڈیلیٹ کر دے گا یا آپ کے پاس جو کی بورڈ ہوگا وہاں پہ ایک ڈیلیٹ کا بٹن یہاں پہ اوپر ہوگا اور اس کے سیم بالکل نیچے ہی بیک سپیس لکھا ہوا ہوگا بیک سپیس کا ایک بڑا سارا بٹن ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے وہ بھی ایک ایک ورڈ کو ڈیلیٹ کرتا ہے تو یہ ہوگئی کہانی یہاں تک یہ چیز آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی آگے بھی میں فردر آپ کو چیزیں چل کے بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو آپ کا پرائمری انٹر فیس ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا آپ نے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کار نمبر لکھنا ہوگا یہاں پہ اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہوگا اور یہاں پہ اپنا پاس ورڈ یا پاک آرمی نمبر لکھنا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس طرح کا ہوتا ہے ایک منٹ آپ ویٹ کر لیں یہاں پہ میرے پاس شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کا جو ہے نا یہ رول نمبر ہے آپ نے یہ capital ورڈز میں لکھنا ہے f s d درمیان میں یہ ڈیش لگانا ہے ڈیش وی والا لگانا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے اور اس کے بعد یہ اپنا نمبر یہ آپ کا رول نمبر ہے اس کے بعد یہ آپ کا وہ اپلیکیشن آئی ڈی ہے آرمی نمبر جو لکھا ہوا تھا وہاں پہ اگر لکھنے کی ضرورت ہوگی تو آپ یہ وہاں پہ لکھ دیں گے ادروائز یہ نہیں لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا سین آئی سی نمبر تو آپ کو پتا ہی ہوگا تو یہ چیزیں ہیں امید کرتا ہوں اس چیز کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب وہ مزید آگے چلتے ہیں جی تو جیسے ہی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ریجسٹریشن نمبر اور یہ سل کر لیں گے باکس اس کے بعد آپ نے سبمٹ یا نیکسٹ لکھا ہوگا اس بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گا اس طرح کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جیسے یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو یہ چارٹ بٹن نظر آ رہے ہیں پریویس، نیکسٹ، سٹاپ، فینش اور سٹاٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہی آپ سٹاٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ سٹاٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے ٹیسٹ کو روکنا نہیں ہے سٹاپ نہیں کرنا یا فینش کے بٹن پہ نہیں کلک کرنا فینش کے بٹن پہ آپ نے اس وقت کلک کرنا ہے جب آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے آپ نے سارے ایم سی کیوز کلیر کر لیا ہوں آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یا اس طرح کا ہو سکتا ہے یہاں پہ اوپر آپ کا نیم آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کا رول نمبر آ رہا ہوگا یہاں پہ قویشن نمبر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ یہ ایسے آپ کے پاس قویشن آ رہا ہوگا آپ نے فرض کریں اس کو یہ والا ہارس آپ کا کریکٹ آب انسر ہے آپ اس پہ کلک کریں گے اپنے ماؤس سے جو لیفٹ کلک کریں گے میں نے آپ کو بتایا ہے لیفٹ کلک کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی سائٹ یہ انگلی پریس کریں گے اور پھر آپ کا جو بھی آنسر لگانا چاہ رہے ہوں گے وہ لگ جائے گا مطلب آپ اگر یہ والا ہارس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی آپ لیفٹ کلک کریں گے تو آپ کا یہ چیک ہو جائے گا یہاں پہ یہ فل ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا یاد رہے یہاں پہ یہ ٹائم آ رہا ہے آپ کا کتنا ٹائم باقی رہ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا خدا نہ کرے وہاں پہ ماؤس کام نہیں کر رہا یا آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ نے ایک دفعہ سٹاپ کے بٹن پہ پریس کر دینا ہے اور جو انسٹرکٹر ہوں گے ان کو بلا لینا ہے کہ سر یہ میرا ماؤس جو ہے یہ کام نہیں کر رہا یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی غلطی جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں نیکسٹ پہ کلک کرنے سے اگلا قویشن آ جائے گا اور پھر فوراں سے سٹاپ کر دیتے ہیں میں ادھر سے دیکھ لوں گی میرا ٹائم سٹاپ ہو جائے گا پھر میں چیک کر کے پھر نیکسٹ کر دوں گی تو یہ والی غلطی آپ نے نہیں کرنی جیسے ہی آپ نے ٹیسٹ سٹارٹ کیا تو اس کے بعد آپ نے بغیر رک کے آگے نیکسٹ پہ کلک کرتے جانا ہے اور اپنا آپ نے قویشن کرتے جانا ہے فینش اور سٹاپ کے بٹن کو آپ نے نہیں چھیڑنا اچھا یہاں پہ ایک اور اہم بات جیسے ہی آپ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ قویشن آتا ہے تو آپ یہ والا چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں اسے اسے نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نے دوبارہ سے نیکسٹ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگلا قویشن اوپن ہو کے آ جائے گا آپ اس کو چیک کریں گے اگر آپ کو وہ بھی نہیں آتا تو پھر آپ نیکسٹ کر کے اگلے کو جلدی جلدی کرنا ہے یعنی جو آپ کو نہیں آتا تو آپ نے ان کو چھوڑتے جانا ہے اب جو قویشن آپ چھوڑتے جائیں گے وہ کہاں جائیں گے وہ آپ دوبارہ اگر کرنا چاہیں گے تو یہ والی جو سائیڈ ہے یہ والا پورچن یہاں پہ وہ قویشن آتے جائیں گے بھئی آپ نے قویشن نمبر 1 اٹیمٹ نہیں کیا قویشن نمبر 9 اٹیمٹ نہیں کیا 11 اٹیمٹ نہیں کیا تو ان میں سے آپ پھر جو بھی کرنا چاہیں گے تو آپ اسی قویشن پر کلک کریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ 11 والا کریں تو آپ نے 11 والے پر کلک کرنا ہے آپ 11 والے قویشن پر کلک کریں گے تو ڈریکٹ آپ قویشن نمبر 11 پر پہنچ جائیں گے وہاں پہ بھی اس طرح کا انٹرفیز ہوگا آپ قویشن 11 کو جب پھر چیک کر لیں گے اس کے بعد پھر ان میں سے کسی پر کلک کر دیں گے جس پہ بھی کلک کریں گے آپ نے وہاں پہ دیان سے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے یہاں پہ اپنا ٹائم آپ کا آ رہا ہوگا اس کو آپ نے مادے نظر رکھنا ہے کہ جتنا جلد ہی ہو سکے آپ نے اپنے ٹیسٹ کو کرنا ہے اور ٹائم کو اپنا منیج کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جیسے ہی آپ کا ٹیسٹ كلئر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے فنیش کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو فنیش کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے لکھا ہوائے گا congratulations you have passed the test انشاءاللہ اور اگر خدا نہ کرے وہاں پہ آپ کا تیسٹ فیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا آئے گا bad luck next time تو اس طرح کا کوئی بھی آپ کے سامنے message show ہو سکتا ہے تو اگر آپ کا congratulations آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا next test مطلب پہلا تیسٹ آپ نے intelligence کا دیا ہے پھر academic کا start ہو جائے گا پھر academic کا بھی آپ pass کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا personality test start ہو جائے گا اور سارے questions بالکل اسی طرح ہو گیا سارا interface بالکل اسی طرح ہو گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے helpful ہو گی اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرے students ہیں جو ہمارے پاس تیاری کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ایسا interface لے کے آئیں گے ان کا لکھا ہوا آئے گا congratulations you have passed the test جو میرے students یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ comment box میں لازمی لکھیں گے انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے helpful ہو گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک سٹوڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ